سر آپ کا ایک کوسٹن تھا اسی کا سبسکرین کوسٹن ہے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ایک سال کے لیے سرچارجز کا ویویر دیا اور ممبرز کو اوورال اکوموڈیٹ کیا جیسے کہ آپ نے سرچارجز ای تنگ ون ویلین روپیز کے آس پاس جو ہے ان کے ممبرز کے لیجرز میں اڈجسٹ بھی ہویا سر کیپنگ ان مائنڈ ترمائل جو ابھی اس وقت ملکی حالات ہیں انہی ممبرز کو چھ مہینے کی یا کچھ مزید ایکسٹینشن ایکسپیکٹ کی جاستی ہے کہ جبکہ ملکی حالات بھی اور اوورال اکومکلی حالات ہیں دنیا کی وہ کافی زیادہ نازک ہیں دیکھیں اس میں نا امیڈیلی مجھے رسپانڈ کرنا نہیں میں کر پاؤں گا مگر ہم یہ بات بورڈ میں کر سکتے ہیں دیکھیں آریڈی جو نا سوا سال پڑا ٹائم ہوتا ہے سوا سال تک ہم نے ویڈ کیا اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم ٹائم دیں گے اتنی جو اسٹالمنٹ جو لیٹ آئیں گی ہمارے پاس ظاہر ہے اگر وہ کوئی اس کو ڈر نہیں ہے تو پیسے روک نہیں دیتے اس کے نا اور یہ نیور انڈنگ ایک وہ نا سسلہ ہے جو کہ اگر ہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر پانچ سال بھی دے دوں گا نا پانچ سال پانچ سال کے بعد بھی ڈیمانڈ آئے کہ چھ منہ اور آگے بڑھا دیں یہ سے ختم نہیں ہونا ہے یہ بورڈ میں ہم جائے کے جائیں گے اس کو اگر بورڈ نے اپرو کیا تو انشاءاللہ ہم ضرور کر دیں گے مگر اس کی ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ بورڈ اپرو کرے گا کیونکہ بظاہر ہے ہماری ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے اور ہمیں بہت سے فانڈز کی ضرورت ہے اگر پاکستان کے حالات دیکھیں اتنے خراب نہیں ہیں اتنے پیش کیا جا رہا ہے مگر اگر اتنے خراب ہیں بھی تو ہمارے بھی تو ساتھ ہی خراب ہے نا پھر ہمیں بھی اتنی زیادہ پیسے چاہیے اتنی زیادہ فانڈ چاہیے جو کہ ہم نے پچھلے سوا سال اپنے اپنے ہم نے مختلف اور سورسز سے فانڈ لاؤ کے ہم نے کام نہیں ماننے ہونے دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشکل پہ وہ وقت آتا ہے ہم کام کو تیز کر دیتے ہیں کرونا کا دوران ہمارا کام دبل ٹیپل سپیڈ پہ ہوا ابھی مشکل لاتے ہمارا کام تین چار گنا سپیڈ سے ہو رہا ہے ہم نے کام بند نہیں کیا پیسے نہیں آرہے تو ہم جو اور سورسز سے لاؤ کے کیونکہ ہمارا دارہ بہت بڑا ہے حبیبر فریق پرائیور لیمٹڈ کا اوپر مدر کمپنی ہماری تو باقی بہت سے پروجیکٹ ہیں جہاں سے ہم اس کو فنڈ کر کے اپنے کام کو چھلاتے رہتے ہیں سر یہی ریزن ہے کہ پچھلے سات سالوں میں جو بھی پروجیکٹ پانچ سال چھے سالوں میں آئے ہیں تو ان میں سروائیو صرف کپٹل سمارٹ ہی کر رہا ہے باقی سروجیکٹ غائب ہو گئی ہیں تو یہی ریزن ہے کہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں مجیبہ نے اب ذکر کیا تھا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک آئی بور جو ہے جو انٹریسٹریٹر بینک کا کہ وہ کم ہوگا آنے والے دنوں میں تو میمبرز کو ایک فسلیٹیشن مل جائے گی مارکٹ میں نیا پیسہ آئے گا تو اٹلیس ایک شورٹ ٹم کے لیے کچھ فسلیٹیشن ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ پریشان ہیں اس بات پر کہ سرچارجز کی وجہ سے کیونکہ ایک ریگلرلی سائٹس پر جس طرح سے ہے کہ لوگ کو اس طرح سے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئی ہیں انٹرنیشنلی یہ نہیں کہ پاکستان کا حالات خراب ہیں دنیا کے اوبرال اکنومکالی چیزیں کافیڈاون ہیں آپ یورپین یونین کی آپ کے سامنے ایکزیمپل ہے آپ کی کینیڈا کی ایکزیمپل ہے کہ وہاں سے لوگ بہت زیادہ موو بیک کریں اپنے کنٹریز کو وہاں تو کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہوا کہ انہوں نے سواسا یورپ اور پاکستانی میں آپ انوارمنٹ کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے وہاں بیسیکلی کیا ابھی آگے یوکے میں دیکھ لیں تو پانس سے چھ پرسنٹ انٹرسٹ ہے کسی بندہ نے کوئی گھر لینا ہے یا کوئی اپارٹمنٹ لینا ہے تو وہ اپنے پاس تین پرسنٹ 20% دیتا ہے 80% اس کا بینک فانانس کرتا ہے وہ 80% اس نے پچھے سالوں میں دینا تھا پاکستان میں فسیلیٹیز نہیں ہیں یہاں تک دیکھیں ہماری بات ہے ہمیں لازم ٹائم یہ جو سرچارجز سے اس کو ہم جتنا ایکسینٹ کر سکتے تھے وہ کیا آپ if you are on our position تو it would have been a different story اگر آپ خود کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کو مینج کرنا کتنا مشکل ہے کہ ہم اپنے پاس سے چیزیں ڈیلیوری کر رہے ہیں and we are not getting anything کہ ہمیں وہاں سے انسٹالمنٹ ڈیلیئے ہو رہی ہیں اس کے باوجود ہم نے اس کو ریکبر کرنے کے لیے ڈسکاونٹ سے بھی دیئے وہ بھی ہم نے ایک طرح سے دیکھیں وہ ایکسر برڈن ہی ہے یہاں loss of profit ہی ہے کہ اگر ہم کسی کو ڈسکاونٹ دے رہے ہوتے ہیں تو I would rather request you اور جو میمبرز ہیں ان کو بھی کہ وہ دیکھیں ہم اچھی نیک نیتی کے ساتھ اور فل پیس کے ساتھ ایک چیز کو بنا رہے ہیں اور اس کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بازو بنے اور ہمارا ساتھ دیں ان چیزوں کو تاکہ ہم ان کو جو چیزیں جو پرامس پہلے بھی پورے کر رہے ہیں آگے بھی ان کو اسی سپیڈ سے پورا کرتے رہے ہیں لیکن ہمارے باس اگر فنڈ دوسرے سورسی ہیں تو they are not unlimited ان کی بھی کوئی limitation ہے اگر ہم نے وہاں سے پیسے لیے ہیں تو ہم نے ان کو دینے بھی ہیں تو اس کو ہم جتنا پرولانگ کر سکتے تھے ہم نے اس کو پرولانگ کیا جیسے مرک صاحب نے کہا we can always discuss in board لیکن never to hopeful کہ یہ extend ہو جائیں گے reason being کہ ہم نے ہماری بہت ساری چیزیں جس کو ہم نے آگے فور کس کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے آگے چیزوں کو لے کے بھی چلنا ہوتا ہے مجیب آپ کب سے کب تک ہیں یوکے میں جی میں ہیں انشاءاللہ ایٹ سے لے کے نائنٹین تھ جولائی جولائی میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک اور سیشن کرنا چاہیے بڑا سیشن سیشن جس میں ہمارے سارے جو مین سیل پارنرز ہیں ٹو ہنڈر کے قریب وہ آئیں اور ہم اس کو ایک سیشن کریں اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو لاہور میں ہم کر رہے ہیں ٹونڈی سیونت جولائی کو ہمارے بیلٹنگ ہے اور جو کیپٹر سمارٹ سٹی میں جو ہماری بیلٹنگ ہے جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم بائی انڈ آف دس یئر سے پہلے پہلے نومبر میں ہم بیلٹ کریں گے سارے جو جو سارے لوگ جن کا پلوٹ نہیں ملا ہوا اور مینی مجھے یا جن کے پلوٹ ابھی جگہ نہیں ہے ان کی تو ان کو ہم نئی جگہ پہ پلوٹ ایسی جگہ پلوٹ ضرور دے دیں جو جگہ اویلیبل ہو کوئی بھی ہنڈر پرسن لائی بیٹیز زیرو کر دیں اس کے بارے میں ہم کچھ نولیج دیں اپنے میمبرز کو اور سیل پارنرز کو تو یہ پاسیبیلٹی ہے کہ ہم آپ جانے سے پہلے کریں کر کے دیکھ لیے سب چیک کر کے آپ چیک کر لیں اگر آپ کو ٹائم ہے تو سائٹ پہ بڑے ڈوم میں کر لیں اس کو یا چھوٹے ڈوم میں کر کے ہم اس کو اس طرح کی ایک جو ہے نا جو کنفرمیشن ہے ہم بوٹ سے پروہ لے کے تو ہم ایک سیشن کر لیں اپنے پارنرز کے ساتھ کہ ان کا بھی نولیج میں اضافہ ہو اور کچھ بریدنگ سپیس پیدا ہو سب کے لیے اچھی ایک نوید لے کے جائیں اپنے یوکی آپ اپنے ساتھ ٹھیک ہے بلکھو ٹھیک ہے بلکھو ٹھیک ہے اپنے Saith بلکھو ٹھیک ہے موسیقی